اگر آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہوں اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ سال 2022 سے 2023 میں پہنچ گئے ہیں تو کیا آپ اس کا یقین کر لیں گے؟ نہیں نا ایسا ہی کچھ ہوتا ہے رانچی سے جمشید پور جانے والے راستے پر اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے نیچے دیئے کہ سبسکرائب بٹن کو کلک ضرور کر دیں یہ جگہ ہے جھرکنڈ میں اور اس کا نام ہے تائمارا گھاٹی تائمارا گھاٹی کو انڈیا کا برمودہ ٹرائنگل تصور کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں آئیں اور آپ کے پاس ایک فیزیکل کمپس ہو تو وہ خود بخود گھومنے لگے گا ہاں جی یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کمپس خود بخود گھومنے لگے اور اگر آپ کے پاس ایک اینالوگ گھڑی ہو جو آپ نے پہنی ہو یا دیوار پر لگی ہو تو اس کا ٹائم نہیں بدلے گا لیکن اس جگہ پہ کبھی کبھی موبائل کا ٹائم بدل جاتا ہے اور ڈیٹ یا تو ایک سال یا پھر دو سال آگے چلی جاتی ہے ایسے میں موبائل میں انٹرنیٹ استعمال کرنے میں بھی مشکل آنے لگتی ہے اور آپ کے موبائل کے سب ایپس یہاں تک کے وٹس ایپ بھی آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجنے لگتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے یہاں پہ ایک سکول بھی ہے جس کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کو اٹینڈنس اور ٹائم ٹیبل اپڈیٹ کرنے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آج کی اٹینڈنس لگا کے اپڈیٹ کرنے کے بعد وہ اٹینڈنس ایک یا دو سال بعد کی دکھنے لگتی ہے یعنی کہ اگر اٹینڈنس دوہزار بائیس میں لگائی گئی ہے تو یا تو دوہزار تئیس یا دوہزار چوبیس کی دکھنے لگے گی اگر بات کیجئے اس کی کسی ایکسپلینیشن کی تو اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے مطابق اینالوگ گھڑی کا ٹائم نہیں بدلتا صرف موبائل کا بدلتا ہے اور وہ بھی اس موبائل کا جس کے اندر سم ڈلی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سم کا جو قریبی ٹاور ہے اس کے اندر کوئی بگ ہی آگ پھر کوئی گڑ بڑ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سم والے موبائل کا ٹائم بدلتا رہتا ہے یہ ایکسپلینیشن بہت ہی پاسیبل ہے اور کافی لوگ اس کو ایکسپلینیشن بھی کر چکے ہیں لیکن ایک سوال جو ابھی بکھڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس ام کی کمپنیز اس بگ کو ٹھیک کیوں نہیں کرواتی ہیں اور یہ مسئلہ ہمیشہ اسی جگہ پہ کیوں ہوتا ہے اس سوال سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ ٹاورز موجود ہوں گے وہاں پہ شاید کوئی مگنیٹک انومولی ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیوائسز کام نہیں کرتی ہوں گی یہ تو ہو گئے موبائل فون کا ٹائم بدلنے کی بات اس کے علاوہ اس جگہ پہ سٹریٹ پیٹس فلکر کرتی رہتی ہیں اور خود بخود بند ہوتی رہتی ہیں اور جلدی رہتی ہیں اس بات کی سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر ابھی کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ یہاں آنے پہ ایسا لگتا ہے کہ گاڑی آگے کی جگہ پیچھے کی طرف کچھ رہی ہے جیسا کہ لداخ کی مگنیٹک ہلز میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ تمہارا گھٹی میں صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے موبائل فون کا ٹائم بدلتا ہے جو لوگ پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں اور ان کے موبائل فون کا ٹائم نہیں بدلتا اس سب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ یقین سے کہنا بہت مشکل ہے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں بنے رہیے گا